موسیقی السلام علیکم ویڈیو فرینڈی کلپ کے ساتھ مسٹر تاہر نمارا آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور آج میں آیا ہوں جی کام ران کی بارہ دری جو بالکل درائے راوی کے سینڈر میں ایک جزیرے کے اوپر واقعہ ہے تو اس کے بارے میں کافی لوگ نہیں جانتی ہوں گے جو لاہور میں رہنے والے ہیں اور جو آؤٹ آف لاہور کے ہیں لوگ تو پھر چلتے ہیں بوٹ کو پر بیٹھ کر جانا پڑے گا ہم سب سے پہلے اس کو دریا کو کروس کریں گے اور دوسرے سائیڈ پر بارہ دری پہ پہنچیں گے چلے چلتے ہیں پھر بوٹ کے اوپر لفٹ لے کر یہاں پر ہم بیٹھیں گے جی اس بوٹ کے اوپر اور پھر ہم لوگ زائیں گے اس کو کروس کریں گے دریا کو اور بارہ دری پہ پہنچیں گے یہ بوٹ تیار کھڑی ہوئی جانے کے لیے اور لوگ بیٹھ بھی چکے ہیں اور یہ بوٹ کی ایسی لفٹ ہے جو ایک سو روپے میں آپ کو ملے گی یہ فری والی لفٹ نہیں ہوتی جی تو اب دریا کو ہم لوگ نے کروس کر لیا ہے اور یہ ہم بارہ دری پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ آپ کو پیچھے سے کچھ نظر بھی آرہا ہوگا یہ ایک نا جنگل نوما کے سینڈر میں بنی ہوئی ادھر کہتے ہیں کہ لاہور بننے سے پہلے بہت دھنا اور جنگل اور باغات وغیرہ ہوتے تھے تو اس کے سینڈر میں یہ انہوں نے بنائی تھی سیڈیاں چڑھ کر اوپر جائیں گے بارہ دری پر پہنچ جائیں گے سیڈیاں سے یہ انہوں نے پکتھروں کی سیڈیاں وغیرہ بنائی ہوئی ہیں یہ چیک کریں ذرا یہ ہے جی پھوڑی سی اس کی ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے ابھی میں موجود ہوں بارہ دری کے طلاب کے پاس یہ آپ کو پیچھے طلاب نظر آ رہا ہوگا اور وہ سامنے یہ بارہ دری اس کو بارہ دری کہتے ہیں اور یہ طلاب ہے پانی سے بھرا ہوا ہے ابھی تو یہ اس کے فاؤنٹینز وغیرہ چلتے نہیں ہیں یہ صرف بارشوں کا پانی یہاں پر کھڑا ہوا ہے یہاں پر ویسے تو بہت زیادہ فاؤنٹینز لگے ہوئے اور اس کی ہسٹری کچھ یوں ہے کہ جو بابر شہنچائے بابر تھا اس کی وفات کے بعد اس کے بڑے بیٹے کامران مرزا نے پورے لاہور پر قبضہ کر لیا تھا ایک بہت بڑے رائیڈر اے حمید اپنی کتاب لاہور کی یادے میں لگتے ہیں کہ اس وقت جو شاہی قلعہ کی حالت تھی وہ کچھ خاص نہیں تھی جس کی وجہ سے کامران مرزا نے اپنے سفائیوں کو حکم دیا کہ جنگلات کے درمیان میں ایک بہت بڑا باغ لگایا جائے اور اس باغ کے اندر شاہی محل کو تعمیر کروایا جائے اور یہ وہی شاہی محل ہے جس کو کامران مرزا کی بارہ دری کا نام دیا گیا کامران مرزا کے دور کے بعد جب اقبر عظم کی حکومت آئی تو اس نے لوگوں سے پیسے وصول کرنے کے لیے اس بارہ دری کا استعمال کیا جو زمین سے کافلے وغیرہ گزرتے تھے اور یا جو بیڑے وغیرہ بورٹس وغیرہ درہ راوی میں سے گزرتی تھی یہ ان کو روک کر ان سے پیسے وصول کرتے ہوتے تھے ان کے سپاہی وغیرہ اس بارہ دری کے بارے میں ایک بہت ہی خوفناک کہانی بھی ہے جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے اسے پہلے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا وزٹ بھی کر لیں اور اس کی چیزیں وغیرہ دیکھ لیں اور بارہ دری کے اوپر بھی چلتے ہیں چھت کے اوپر اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں انہوں نے اس وقت بنائی تھی یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو لاہور میں لوگوں کی نظروں سے کافی اوجل ہے کافی حد تک لوگ اسے اس پوائنٹ کو نہیں جانتے حالانکہ اگر آپ اپنا ویگنڈ کو انجوائے کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں کا روپ کر سکتے ہو اور ادھر ایک آپ کو بڑا سکون ملے گا کیونکہ یہ شہر سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے اور دریاہ کو کروز کر کے ہتی ہے تو یہاں پر گاڑیوں کا شوٹ تھرابہ اس طرح کی کوئی سین نہیں ہے اور یہاں پر آپ اپنا پورا دن بھی انجوائے کر سکتے ہو اور آپ چار پانچ گھنٹے بھی رہنا چاہو یہاں پر آپ ایزیلی گزار سکتے ہو اور انجوائے کر سکتے ہو یہ اینٹر ہو گئے ہم یہاں سے اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے رومز وغیرہ نہیں بنائے کبھی دروازہ کچھ بھی نہیں ہے مطلب رات کو کیسے سوتے ہوں گے کوئی دروازہ نہیں ہے کوئی کمرہ نہیں ہے بس اس طرح کی یہ ہوادار یہ انہوں نے روشندان ٹائپ سے بنائے ہوئے گلیاں گلیاں سی اس میں سے ہواب گارا کروس ہوتی ہے تو اس کو اوپر بھی چلتے ہیں پہلے تھوڑا سا نیچے سے وزٹ کر لیں ہم تو یہ دیواروں پہ پاکستانی عوام نے رونک لگائی ہوئی ہے لکھ لکھ کر اپنی ایڈورٹیزمنٹ کی ہوئی ہے یہ اس کے برامدنما چیزیں ہیں اور یہ ساتھ ساتھ درائرہ بھی بہتا ہوا ایک الگ سے نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے انسان کو یہاں پہ ابھی مہنا ہوں یہاں پر سیڑھیاں ڈونڈ رہا ہوں کہ اوپر کہاں سے چڑھا جائے گا اور مجھے سیڑھیاں نہیں ملوئی یہ لیں یہ ملوگی سیڑھیاں اور یہاں سے ہم اوپر جائیں گے یہ اس کا فرسٹ پورشن آگیا یہاں پہ اور اس سے اوپر بھی سیڑھیاں ہیں وہ بھی دونڈ رہا ہوں تم سے ملجے یہ ترچیہ میں ملی ہیں اوپر جائیں ملی یہاں سے ہم بلگل اوپر پہنچائیں گے چھت کے اوپر اس کے لئے یہ وہ والی جگہ ہے جہاں پر اس دور میں سپاہی کھڑے ہوتے تھے اور بادشاہ سلامت کی آمد پر یہاں پر کھڑے ہو کر ٹرمپٹ بجائی جاتے تھے اور وہ اونچی اونچی پکارتے تھے کہ بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں سب لوگ سیدھے سیدھے ہو جو اگر یہاں سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو اوپر سے بریچ بھی نظر آئے گا جو درائے راوی کو اوپر سے گزر رہا ہے اور شادرہ کے ساتھ اس کو پنیکٹ کر رہا ہے یہ اس کی سیڑھی ہیں ایک یہ والی سیڑھی ہے نیچے اکرنے کے لئے اور دوسری والی ہے تو ابھی ہم یہاں سے نیچے جائیں گے اور آپ کو وہ بات بھی بتاؤں گا جو ایک بہت خوفناک واقعہ پیچھ آیا تھا اس دور میں اس برادری کو لے کر تو یہاں سے سیڑھی ہیں اور نیچے گراؤن پر پہنچ جائیں گے یہ جی ہم پہنچ کے طلاب کے پاس پھر واپس جس خوفناک حادثے کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا وہ کچھ یوں ہے کہ شہنشاہ جہانگیر کے بیٹے خسرو کے اس کے والد اکبر آزم کے ساتھ کافی اچھے تعلقات تھے اور ایک وقت ایسا آیا کہ شہنشاہ جہانگیر کو کچھ یوں لگنے لگا کہ کہیں میرا باپ جو ہے وہ میرے بیٹے کو تخت پر نہ بٹھا دے تو جس کی وجہ سے وہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ بھی بغاوت کی تھی لیکن اکبر آزم نے اپنے بیٹے کی بغاوت کو ماف کر دیا تھا تو کچھ وقت گزرنے کے بعد خسرو نے اپنے باپ کے ساتھ شہنشاہ جہانگیر کے ساتھ بغاوت کی لیکن یہ ہے کہ اس کے باپ نے جو اکبر آزم تھا شہنشاہ جہانگیر کو تو ماف کر دیا تھا لیکن شہنشاہ جہانگیر نے اپنے بیٹے کو خسرو کو ماف نہیں کیا شہنشاہ جہانگیر نے اپنے بیٹے کی صدا یہ تجویز کی راستے میں اس کی جتنی بھی فوج ہے اس کی آنکھوں کے سامنے انہیں اکے کر کے پھانسی دی جائے اور تاریخ گواہ ہے کہ پھر بعد میں کچھ ہوا بھی یوں ہی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ان کے سپاہیوں کو اکے کر کے راستے میں پھانسی دی گئی اور آخر میں جب اس کو شاہی کلے میں لے جایا گیا تو اس کے بعد اس کو اندھا کر دیا گیا اچھا یہاں پر ایک درخت کے بارے میں ایک بات سننے میں آئی تھی کہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں نا وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ پیپل کا درخت ہے پانچ چھ سو سال پرانا درخت ہے یہ اور یہاں پر ایک بابا جی رہتے ہیں اور اگر غلطی سے وہ بابا جی کسی کو نظر آ جاتے ہیں تو یا تو وہ بندہ اندھا ہو جاتا ہے یا تو پھر وہ پاگل ہو جائے گا تو پتہ نہیں یہ بات کس حد تک سچ ہے لیکن یہ یہاں کے جو شروع سے مقامی لوگ رہ رہے ہیں یہاں کے رہائشنی لوگ ہیں یہ انہی لوگوں کا کہنا ہے یہ بات کس حد تک سچ ہے اگر کسی کو بتاؤ تو کمنٹ بکس میں لازمی لازمی بتائیں ممیان میں یہ باغ صاحب بنایا ہوا ہے اب دیکھیں اس وقت اس کی یہ حالت ہے مطلب اس کو تھوڑا سا سنبھالا ہوا ہے کٹنگ وغیرہ کرتے ہیں اور اس وقت یہ کتنا خوبصورت لگتا ہوگا یار جب یہاں پر فاؤنٹینز وغیرہ پانی ہر طرف پانی پر ہی چلتا ہوگا اور یہ ہرہ بھرہ فل ہوگا اور باغ ہی باغ اتنا گھنا جنگل اس کے درمان اتنا خوبصورت باغ اور پھر شاہی محل یہ بھی انہوں نے بنائے ہوا کمرے وغیرہ یہ بھی اسی کا بارہ دری کا ایک حصہ ہے سیڑھی ہیں دونوں طرف سے جا رہی ہیں اوپر اور یہ نیچے کمرے وغیرہ یہاں پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اندر سے کیا سین ہے اندر کا یہاں پر تو دوگی ہیں یار ہر طرف ایسا لگ رہا ہے ایسے آتما کا گھر نہیں ہوتا یہاں پر چڑے لے وغیرہ جن وغیرہ رہ رہے ہیں اتنا خوف آ رہا ہے یہاں پر اندر آ کے تو یہ وہ جگہ ہے یہاں پر میں پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے دروازے وغیرہ نہیں لگائے تو کمرے وغیرہ انہوں نے نہیں بنائے تھے تو یہ بلکل انہوں نے کمرے بنائے اور یہاں پر اس سائیڈ پر انہوں نے دروازے بھی لگائیں اب یہ پتہ نہیں اس ٹائم کے دروازے ہیں یہ دبارہ سے انہوں نے لگائے ہیں یہ سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں چبوترے کی طرف یہ جی اوپر والا سین ہے اس کا چھت آگئی اس سائیڈ کی یہ ایک الگ بنایا ہونا نے اور وہ جو بارہ دری اس سائیڈ پہ ہے وہ ایک الگ جگہ پہ ہے لیکن یہ ایک شاہی محل کے اندر ہی ہے یہ ساری تو وہ سامنے بارہ دری آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور یہ ایک الگ سے انہوں نے ایک نا برامدہ ٹائپ اور اس کے اندر تین چار کمرے بنائے ہوئے ہیں اور یہ اچھا سب سے بڑی بات ہے کہ اس کی شیپ سیم ہے یہ دیکھیں ایک یہ وہی سیم سٹائل وہ والا سیم سٹائل یہ والا بھی اور یہ والا بھی یہ سیم ڈیزائننگ میں بنائی ہوئی ہے سائیڈوں پہ چار کمرے اور سینٹر میں ٹی وی لاؤنج کی طرح نا ایک برامدہ ٹائپ سا بنا ہوئے یہ اسی طرح کا ایک طلاب اس سائیڈ پہ بنائے لیکن یہ کافی چھوٹا ہے وہ کافی بڑا ہے اور یہ نہر ادھر سے آتی ہے اور اس طلاب میں گرتی ہے اور یہاں سے پھر آگے سیدھا وہ آگے آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ یہ والا یہ آگے سیدھا جائے گی اور ادھر سے پھر باہر کی طرف اچھا اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں اور مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے اور میں ابھی واپس نکلوں گا کیونکہ سات بجے کے بعد آپ بوٹ کے اوپر بیٹھ کر واپس نہیں جا سکتے جو لاسٹ ٹائم ہے بوٹ کا وہ سات بجے کا شام تو اس سے پہلے پہلے مجھے واپس پہنچنا ہے ہر حال میں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی گو جدنی باقی میں نے ہسٹری بتائی ہے آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا اور باقی اگر کوئی غلطی ہوئی ہے ہسٹری میں مجھ سے تو آپ لازمی لازمی مجھے کومنٹ بکس میں میسج کریں اور اپنی جو رائے ہیں اور جو آپ کے ہسٹریز کے بارے میں مزید اچھی طرح سے بتائے وہ لازمی مجھے بتائیے گا تب تک لئے اپنا خیار رکھئے گا اور فرنڈی کلپ کو لازمی لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا میں ملتا ہوں آپ سے ایک نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں اللہ حافظ